دوستو تیس راجدانی سہد برتمان میں چلائی جا رہی دو سو اسپیشل ٹرینوں میں ایک سو بیس دن کا ایڈوانس میں ریجرویشن کروانے کے آدیش اگلے ہفتے میں کیے جانے کی تیاری ہے اتنا ہی نہیں اسی آدیش کے ساتھ ہی پیتالے جوڑی اسپیشل ٹرینے اور چلانے کی گوشنا بھی ریل بے کرنے جا رہا ہے ابھی تیس دن پہلے ریجرویشن کی سبیدہ ہے اس کے ساتھ ہی ان ٹرینوں میں تدکال با پریمیم تدکال کوٹا بھی بحال کرنے کی تیاری ہے ریل منترالے کے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ ہماری تیاری ہے کہ جیسے ہی گرہ منترالے سے ہری جنڈی ملے گی ٹرینوں کی سنکھیا بڑھانے کی گوشنا سیڈیول کے ساتھ کر دی جائے گی ورتمان میں چلائی جا رہی اسپیشل ٹرینوں میں سے چھبیس کے ہارٹ بھوپال میں ہیں ان میں حبیق گن سے شروع ہونے والی بھوپال ایکسپریس ورجبلپور جنشتابدی ایکسپریس بھی شامل ہے وہیں دوستو مالدار ریل مندل کی خاص ٹرین وکرم شلہ ایکسپریس کو 130 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے دولانے کی انومتی مل گئی ہے ابھی اس ٹرین کی سپیڈ 100 سے 110 کلومیٹر پتی گھنٹہ ہے رفتار بڑھنے کے بعد بھاگلپور سے آنند بیہار ٹرمینل کی 1205 کلومیٹر دوری تیہ کرنے میں سمیں کی بچت ہوگی ابھی قریب 21 گھنٹے لگتے ہیں ریل بے 17 گھنٹے میں بکرم شلہ ایکسپریس کو آنند بیہار ٹرمینل پہنچانے کی تیاری کر رہا ہے اس سے یاتریوں کو قریب 4 گھنٹے سمیں کی بچت ہوگی ریل بے بورڈ نے بکرم شلہ کو رازدھانی کی طرح بدلنے کا مساہدہ تیار کر لیا ہے اس کی نئی سمیں سارنی پر منتھن چل رہا ہے دراصل ریل بے بورڈ دیش کی ماتپور ٹرینوں کی رفتار بڑھانے کی تیاری کر رہا ہے اس میں بھاگل پور سے چلنے والی بکرم شلہ ایکسپریس کا چین کیا گیا ہے اس کے پیچھے ریل بے کا مقصد ہے کہ یاتریوں کو ورطمان کی اپیکشاہ کم سے کم سمیں دلی کیسے پہنچایا جائے امید ہے کہ اپریل سے بکرم شلہ ایکسپریس میں یہ بدلاؤ آ جائے گا ابھی بکرم شلہ ایکسپریس آنند بیہار ٹرمینل سے دو پہر دو بچ کے چالیس میٹ میں کھلتی ہے اور پٹنا صبح چھ بچ کے تیس میٹ پہ پہنچتی ہے ٹرین کو پٹنا تک نو سو اسی کلومیٹر کی دوری تیہ کرنے میں قریب سولہ گھنٹے لگتے ہیں ریل بے کی نئی سمیں سارنی لاغو ہونے کے بعد بکرم شلہ ایکسپریس آنند بیہار ٹرمینل سے پورانے سمیں سے تین گھنٹے بعد کھولنے کی یوجنا بنا رہی ہے پٹنا تک کی رننگ بارہ گھنٹے کرنے کی ہے وہیں بھاگلپور سے یہ ٹرین روز گیارہ بچ کے پندرہ منٹ پر آنند بیہار ٹرمینل کے لیے کھلتی ہے اسے اب تین گھنٹے بعد کھولنے کی تیاری ہے نئی سمیں سارنی کو لے کر بھارتی ریل بے کے کئی زون کے ادھیکاری بینگلورو میں جھٹیں گے یہاں بکرم شلہ ایکسپریس کو لے کر چرچہ ہوگی بورڈ کے تیار مسودے پر ادھیکاری منثن کریں گے اس کے بعد یہ ٹرین نئے سمیں سے چلنے لگے گی وہیں دوستو پوربوتر ریل بے سہید بھارتی ریل بے میں گھاٹے میں چل رہی پیسنجر ٹرینوں پر سنکٹ کے بادل مڈرا رہے ہیں سمکشہ کے بعد ریل بے بورڈ نے کامائے والی پیسنجر ٹرینوں کی سوچی تیار کا جونل ریل بے کو سوپ دی ہے اس میں گورکپور ایوڈیا سہید پوربوتر ریل بے کی سولہ پیسنجر ٹرینیں بھی شامل ہیں ریل بے پیسنجر ٹرینوں کو بند رہے ہیں نئے ٹائم ٹیبل سے ہٹانے کی قوائد بھی شروع کر دی ہے آنے والے سامانے دلوں میں ان سواری گاڑیوں کا سنچالن بھی بند ہو جائے گا حالانکہ گورکپور ایوڈیا پیسنجر ٹرینوں کو ایسے سمیں میں بند کرنے کا پرستاب کیا گیا ہے جب ایوڈیا میں شریرام مندر کی نیو پڑ گئی ہے کرونا کا سنکٹ ہٹتے ہی ایوڈیا جانے والے شرق دھالوں کی بھیڑ بندی شروع ہو جائے گی ایسے میں عام لوگوں کی دکتیں بڑھ جائیں گی حالانکہ لوگوں کو ایوڈیا جانے کے لیے سفتہ میں ایک دن شنیوار کو بکلف کے روپ میں درگ ایک سپیس مل جائے گی دوستو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں آکے بتائی گا آپ لوگ کونسی ٹرین سے سفر کرنے والے نیچے کمنٹ بوکس میں آکے بتائی گا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اسی طرح کی ریل بے کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے پانے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں ویڈیو کے ٹھیک نیچے ایک ریٹ کلر کا سبسکائب کا ویڈن دکھ رہا ہوا آپ اس کو دوائیے اور دوانے کے بعد ایک بیل کا ایک آئکن آئے گا آپ اس کو بھی دوائیے تھا کہ اس طرح کا ہر ویڈیو آپ تک سنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال لکھے گا فرمولا کہتوں گی تینک یو